بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا دوستو یہ سی جی اکسو پچیس کا رنگ پسٹن ہے اور یہ اس کا سلنڈر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ اس کی رنگ ہم نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں اور اس پسٹن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ سکریچز ہیں اور اتنے ہی زیادہ سکریچز اس سلنڈر کے اندر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان سکریچز کو ہم نے رمو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس پسٹن کو ہم نے کیسے صاف کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے سیز لگئے ہیں اس کو کیسے رمو کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس سلنڈر کو سکریچ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جو اس کے اندر سکریچز لگے ہیں ان کو رمو کرنے کے لیے ہمیں ایک ریگ مار کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے ہم ریگ مار کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے جو پسٹن کے جو سکریچز ہیں سلنڈر کے اندر لگے ہوئے ٹھیک ہے ان کو ریگ مار کے ذریعے بلکل صاف کریں گے آپ دے سکتے ہیں دونوں سیڈوں سے ایسے ہی صاف کرنا ہے صاف کر کے جب سلنڈر بلکل ایسے صاف ہو جائے کوئی سکریچز آپ کو دکھائی نہ دے ٹھیک ہے تو اسے دونوں سیڈوں سے بف وغیرہ لگا لینا ہے سلنڈر کو بلکل ریڈی کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صاف ہو چکا ہے اور ابھی ہم یہ پسٹن کے جو پر سیدھ لگے ہوئے ٹھیک ہے اور جو رنگ ہے ان کے نیچے جو کاربن لگی ہوتی ہے اس کو صاف کریں گے ٹھیک ہے اس کو کیسے صاف کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ہم نے یہ رنگ لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایسے اس کے اندر موو کرنا ہے ٹھیک ہے جب ہم اسے موو کرتے جائیں گے تو اس کے اندر سے کاربن وغیرہ جو ہے وہ اترتا جائے گا تب تک ایسے موو کرنا ہے اس رنگ کو اس کے اندر انسٹال کر کے تب تک ایسے موو کرنا ہے جب تک یہ اندر سے بلکل صاف نہ ہو جائے رنگ والی جگہ بلکل سفید اندر سے نہ نکل جائے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسے کیسے صاف کر رہے ہیں آئرنگ والی جگہ کو بھی ایسے ہی صاف کرنا ہے اور جو ٹاپ اور سیکنڈ ٹاپ والی جگہ ہے اسے بھی ایسے ہی صاف کرنا ہے اب ہم نے اس کو صاف کر لیا ہے اب ہم اس کو بف لگائیں گے ٹھیک ہے تو بف لگا کر صاف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو زیادہ بف سلنڈر پسٹن کے اوپر نہیں لگانا ٹھیک ہے جہاں سے یہ اس جگہ پر بف نہیں لگانا ٹھیک ہے جو سلنڈر کے اندر چلتا ہے ٹھیک ہے وہ جگہ پر اگر بف لگائیں گے تو وہاں سکریچز آ جائیں گے پسٹن کے اوپر ابھی اس کے اندر رنگ ڈال لیا ہے ہونڈا اٹلس کی جنمن زیرو سائز ٹنڈر سائز کی یورو بائٹ کا یہ پسٹن ہے اس کے اندر آپ نے رنگ ڈال لیا ہے پانچ رنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو آئرنگ ہوتی ہیں اور دو پریشر رنگ ہوتی ہیں اور ایک ہیلپر رنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو جالی والی ہوتی ہے ابھی ہم نے ان کو اوپر کی جانب کر لینا ہے اور یہ جو ہیلپر رنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے انسٹال کرنا ہے کہ اوپر کی جانب ایم کی شیپ بنے ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ایم کی شیپ بنے ایسے جب یہ آپس میں جڑے ہیں تو ایم کی شیپ بنے تو اس کو ایسے انسٹال کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دونوں سائیڈوں پر کسی بھی جانب پین کی سائیڈ پر اس کا مو کر دینا ہے ٹھیک ہے اس رنگ کا اور اب ہم نے آئرنگ اٹھانی ہے ٹھیک ہے جو بالکل باریک ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان والی سائیڈ جو ہے ہم نے اوپر کی جانب رکھنی ہے اور اس کا جو دائیں طرف جو سراخ ہے اس سراخ پر اس رنگ کا مو رکھنا ہے اچھا دوستو آپ کو ایک اور بات بتاتا ہو چلوں کہ جب ہم رنگ انسٹال کر رہے ہوں تو ان رنگ کا مو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بلکل نہ ہو اور ان میں سے کوئی بھی رنگ کا مو پلک کی جانب بھی نہ ہو ٹھیک ہے اگر پلک کی جانب رنگ کا مو ہوگا تو رنگ ٹوٹ بھی سکتی ہے اور بائی کے سموک دینا بھی شروع کر دے گی ٹھیک ہے کچھ عرصہ چلنے کے بعد ان دونوں سراخوں پر ان رنگ کے مو رکھنے ہیں ٹھیک ہے دائیں سیڈ پر اور بائیں سیڈ پر امید کرتا ہوں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ جو موٹی رنگ ہے ٹھیک ہے بلیک کرر کی ایٹلس ہونڈا کی تو یہ جو لکھائی ہے یہ ہم نے باہر کی جانب رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سرخ رنگ کی رنگ ہے یہ ٹاپ پٹرول والی رنگ ہے ٹھیک ہے جو ٹاپ والا کٹ ہے اس میں آئے گی اور یہ بلیک رنگ ہے جو سیکنڈ ٹاپ پر ہے اس کے اندر انسٹال ہوگی اب ہم ان والی سیڈ کو نیچے کی جانب کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی دائیں اس طرف جو سراخ ہے اس سراخ کے سامنے اس کا مو کر دینا ہے اس رنگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہم نے اس کو انسٹال کیا ہے اور اس سراخ کے سامنے اس کا مو کر دی ہے اور اب ہم نے ٹاپ والی رنگ اٹھانی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم پٹرول رنگ بھی بولتے ہیں اس کو بھی ایسے انسٹال کر دینا ہے اور اس کا مو سائیڈ دوسرے سراخ کی جانب رکھ دینا امید کرتا ہوں آپ کو اس کے سمجھ آگئی ہوگی اب تک کے لیے اللہ حافظ